ناظرین آدم دکن ٹوڈے نیوز میں آپ سب ہی کا استغبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک دلچسپ واقعے پر ونٹی لٹر پر رہنے والے بیمار باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے دو بیٹیوں نے ہاسپٹل کے آئی سی او میں شادی کر لی ڈاکٹروں کی اجازت سے والد کی خواہش پوری ہو گئی یہ واقعہ سولہ جون کو اتا پردیش میں پیش آیا اتا پردیش کی لکھنو چوک سے تعلق رکھنے والے سید محمد جنید اقبال کو چند روز خبل طبیعت بگڑنے پر ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں تنویل اور درخشان کی شادیاں پہلے ہی تیہ کر رکھی تھی ان دونوں کی شادیاں بائیز جون کو مخرر کی گئی تھی اور جنید اقبال نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی پر جائیں گے لیکن گزشتہ دو روز سے اقبال کی طبیعت کافی مزید بگڑ گئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے شادی میں جانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹیوں کی شادی کو ان کی آخری خواہش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جس پر ڈاکٹروں نے ہاسپٹل میں شادی کرنے پر رضا مندی ظاہر کی آئی سی او میں صرف دلہا خاندان کے دو افراد اور نکاح پڑھانے والے خاضی کو اجازت دی گئی ہاسپٹل کے عملے کی موجودگی میں دونوں بیٹیوں کے نکاح کی تقریب اقبال جنید کے سامنے ادا کی گئی جنید اقبال اپنی بیٹیوں کی شادی دیکھ کر بہت خوش ہوئے نکاح کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے